اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لیے لے کے آئی ہوں ایک ٹی سنیکس ریسپی جیسے شام کی چائے کے لیے یا پھر کچھ گیسٹ آ جائیں تو آپ گھر میں آسانی سے بڑے اچھے بسکٹس بنا سکتے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گی ڈیٹ بسکٹس کے بارے میں بہت آسان ریسپی ہے ممنٹوں میں تیار ہو جاتی ہے اور اسے بھی بڑی بار بہت ہیلڈی ریسپی ہے بچوں کے لیے آپ انہیں لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں گے تو یہ میں نے ڈیٹس کا پیسٹ لیا تھا آپ چاہیں تو گھر میں بھی پیسٹ بنا سکتے ہیں سیٹس نکال کے بلینڈ کر کے پیسٹ بن جائے گا خجوروں کا بٹ میں نے مارکٹ سے ریڈی میٹ اس کا پیسٹ لیا تھا تو بس یہ خجور کا پیسٹ ہے اسے میں استعمال کروں گی ہاف ٹیبل سپون میں اس کو یعنی اس کی کانٹیٹی 3 ٹیبل سپون ہوگی جسٹ بس میں شام کی چائے کے لیے یہ بسکٹس بنا رہی تھی ریسپی تو سوچا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں بہت آسان ریسپی ہے کوئی مشکل نہیں ہے کچھ انگریڈینٹ زیادہ نہیں ہے اس کے اندر آنام سے بن جاتی ہے اور گھر میں یہ ہر انگریڈینٹ موجود رہتا ہے یہ میں نے 3 ٹیبل سپون سمجھے میں نے اس کا پیسٹ لیا ہے گا ہاف سے کمی میں نے دیا ہے یہ آپ دیکھ رہیں گے اس کے اندر میں شامل کروں گی سینیمن پورڈر دالچینی کا جو پورڈر ہوتا ہے اس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے میں نے آپ کو کہا آنا اس میں بہت اچھے فلیورز ہوتے ہیں زبردست ریسپی ہے گی یہ دیکھیں اسے اچھی طرح سے مکس کریں بہت اچھی طرح سے تاکہ یہ آپ اس میں مکس ہو جائے سینیمن کا ٹیسٹ جب آپ کھاتے ہیں بسکٹس بغیرہ تو اس میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے یہ دیکھیں کہ اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے پھر اس کے بعد ہم بنائیں گے اس کے چھوٹے چھوٹے سے کباب آپ نے کبھی کھائیں ڈیٹس کے کباب تو سمجھیں یہ ہیں ڈیٹس کے کباب بلکل چھوٹے چھوٹے سے ہم آپ بالز کی شیپ میں بھی بنا سکتے ہیں بٹ میں نے اس کو ایک ڈیفرنٹ شیپ میں بنایا ہے سمجھیں ایک ایکسپیریمنٹ کیا ہے مجھے اچھا لگا یہ میں نے اوائل لیا ہے میں اس کو ہاتھوں پہ لگا کہ اس کے بالز بناوں گی کیونکہ آپ کو بتا ہے یہ تھوڑا سٹکی ہوتا ہے تو اوائل لگانے سے اس کا سٹکی نیس نہیں رہتی آپ ایزیلی اس کو بالز کو بنا سکتے ہیں ورنہ اگر آپ اوائل یوز نہیں کریں گے تو اس سے کیا کہتے ہیں آپ کے ہاتھوں پہ یہ چپک جائے گا تو وہ بہت مشکل ہوتی ہے یہ دیکھئے اس کو آرام سے آپ چھوٹی چھوٹی سی بالز بنا لیجے اور میں نے اس کو فلیٹ بنایا تھا شیپ دینے کی وجہ سے یہ دیکھئے یہ ہیں ڈیٹھ کے کباب جو کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ کسی نے کھائیں ڈیٹھ کے کباب تو یہ اس طرح سے آپ اس کے پیسیز بنا لیجے بالز کے یہ دیکھئے میں آپ کو ایک اور دکھا رہی ہوں دوبارہ سے ہاتھ میں تھوڑا سا وائل یوز کریے پھر اس کے بعد ایک ٹیبل سپون کے قریب قانٹیٹی میں اس کو آپ لیں سب کو بیلنس کر کے لیے تو زیادہ اچھا ہے ویسے کم زیادہ بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جتنا کا فلیور آتا ہے موہ میں ڈیٹھ کا کھجوروں کا بہت اچھا لگتا ہے اس طرح سے دیکھیں میں ساروں کو ریڈی کر لوں گی ساری بیچ تیار یہ دیکھئے میرے کباب تیار ہیں ڈیٹھ کے اس طرح سے میں نے اسے ریڈی کر دیا اور یہ دیکھیں یہ سمپل آٹا ہے جو ہم نارمل روٹی کے لیے یا پر آٹھو کے لیے سمپل آٹا گونتے ہیں اس میں میں نے اس کی ویڈیو نہیں بنایا کیونکہ میں نے اس میں کچھ نہیں آئٹ کیا میں نے سمپل دو کپ آٹا لیا ہے اس کے اندر میں نے ہاف ٹیبل سپون سالڈ آٹ کیا ہے تاکہ اس کا ٹیسٹ اس کا فلیور بیلنس ہو جائے اور میں نے کچھ بھی اس میں آئٹ نہیں کیا ہے اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو اس کے بھی ریسپی دے دوں گی کیونکہ یہ بلکل پلین تھا تو میں نے اس میں کچھ ایڈ نہیں کیا تو میں نے اس کی ریسپی نہیں بنائی بس نارمل میں نے آٹا گونتے رکھا تھا یہ دیکھیں میں اس طرح سے اس کے پیڑے بنا لوں گی چھوٹے چھوٹے سے یہ دیکھیں جس ہم پوری کے پیڑے بناتے ہیں اسی طرح سے میں اس کے بھی چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنا لوں گی دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں پہلے میں ہی سارے بنا کر ریڈی کر لوں پھر ہم آگے فردر سٹیپ اپنا لیتے ہیں آپ کو امید کرتی ہوں میری ریسپیز پسند آتی ہوں گی میری ریسپیز لائک کر رہا کریں شئے کر رہا کریں فیملیز میں ضرور تاکہ سب لوگ کو میری ریسپیز دیکھنے میں اچھا لگے اور وہ آسانی سی ریسپیز آسان ریسپیز کو سیکھ سکے وہ ہر چیز جو آپ کے گھر میں موجود ہوتی ہے اور آسانی سے ہیلتھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھئے میں نے سارے ریڈی کر لیے میں نے سکس بالس بلایاں میں نے اس کو بیلا نہیں ہے میں نے ایزیلی اس کو اپنے ہاتھوں سے ہی فلیٹ کیا ہے گا میں نے اسے کسی چیز سے بیلن سے کسی سے نی بیلا آپ دیکھیں میں کسی ہاتھوں سے اس کو فلیٹ کر رہی ہوں کیونکہ جیسے ہم آلو کی روٹی بناتے ہیں اسی طرح ہمیں سیم سیم میں آپ کو اسی لئے بتا رہا ہوں یہ دیکھیں میں نے اس کو بیچ میں رکھا اور میں اس کو پیڑے کو پورا فولڈ کر لوں گی ایزی لی جیسے ہم آلو کی بھری بھی روٹی بناتے ہیں یہ ساری چیزیں تو بلکل سیم اسی طرح اس لیے میں آپ کو کیری بہت بہت آسان ریسی پیئے اور اس سے بھی بڑی بات بہت ہیل دیئے بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں آپ ان کے لنچ باکس میں بھی آسانی سے دے سکتی ہیں اور یہ میں زیادہ تر اپنے گھر میں پناہ کے رکھتی ہوں اکثر ہم لوگ رمضان میں بھی ساری پہ اگر آپ کو کچھ کھانے کا دل نہ چاہے تو یہ ایسی چیز ہے کہ آپ ایک گلاس دودھ کے ساتھ ایک بسکٹ بھی کھا لیں گے تو بہت ہوگا آپ کے لئے آپ کی ہیلتھ کے لئے اب میں نے یہ اس کو شیپ دیا ہے گا دیکھیں میں نے اس کو بیلا نہیں ہے یہ میں پاس نوزل تھا میں نے اس کے سینٹر میں ایک راؤنڈ دیا اب میں اس کو شیپ دوں گی کٹ کر کے آپ کی مرضی ہے آپ نے جیسا شیپ دینا ہے جیسا آپ نے بیک کرنا ہے اگر آپ کے پاس کوئی کٹرز ہے ڈیزائن کے آپ اس سے بھی شیپ دے سکتے ہیں اپنے ہاتھ سے کوئی بھی ڈیزائن بنانا چاہے بنا سکتے ہیں رول بنانا چاہے بنا سکتے ہیں بٹ میرا ایسی دل چاہ رہا تھا میں کچھ سمجھے کہ ایکسپیریمنٹ کر رہی تھی وہ کہتے ہیں نا کہ کھانے کی چیز اگر دکھنے میں بھی خوبصورت ہو تو کھانے کا مزہ آ جاتا ہے بس اس لئے یہ میری ٹرائر تھی میں نے کوشش کی میں نے کہا میں کچھ اس کا شیپ بناتی ہوں تاکہ یہ جب بیک ہوگا تو بھی بہت خوبصورت لگے گا تو میں نے اس کا فلاور شیپ بنایا تھا آپ اگر چاہیں تو بچوں کے جیسے سمال شیپس ہوتے ہیں سٹارز کے یا اینیمل شیپس بھی ہوتے ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ وہ شیپس بھی اس میں بنا سکتے ہیں تاکہ بچوں کو اٹریکٹیو لگے بچے ہی کھائیں ایک نارمل مارکٹس کے جو بسکٹس لے کے کھاتے ہیں یہ اس سے بہت زیادہ ہیلدی ہوتا ہے یہ دیکھیں میں نے اب اس کی جو نوپس ہیں ان کو میں نے شیپ دینا شروع کر دیا ہے آپ آرام سے اس کو اوون کے اندر بیک کریں نہیں تو آپ اس کو چاہیں تو بیسے بھی چولے پہ بھی آپ سٹیم میں بیک کر سکتے ہیں بٹ پوپر سے گولڈن نہیں ہوگا اوون میں یہ آپ کو ہوتا ہے کہ اچھی طرح سے خرپس ہو جاتا ہے اس کا کلر بہت خوبصورت آتا ہے میں نے اس کے سینٹر میں تھوڑے سے تل لگائے تھے تاکہ اس کا فلاور کا لک جو ہے وہ پورا کمپلیٹ ہو جائے اور یہ لک میں بہت خوبصورت لگے چھوٹے چھوٹے ایکسپریمنٹ کرنے چاہیے اپنی فیملی کے لیے تاکہ وہ بھی دیکھتے ہیں اٹریکٹیو ہوتا ہے انہیں بھی کھانے میں مزہ آتا ہے یہ دیکھیں میں نے یہ ایک اور تیار کر رہی ہوں آپ کے سامنے میں نے وہ ایک ریڈی کر لیا ہے بس یہ سیم اسی طرح میں نے اس کا پیڑا بنایا اس کو فلائٹ کیا اور میں وہی سیم شیپ اس کو دے رہی ہوں جو میں نے پہلے والے کو شیپ دیا تھا فلاور کا بہت اچھے لگتے ہیں یہ بسکٹس اگر آپ کاوے کے ساتھ استعمال کریں ترکیش لوگ زیادہ تر کاوے کے ساتھ ڈیٹس کے بسکٹس کھانا پسند کرتے ہیں جیسے اگر آپ بلیک کافی پیئیں یا بلیک ٹی پیئیں کیونکہ اس میں ڈیٹس ہوتا ہے تو یہ نیچرل ہی میٹھا ہوتا ہے تو آپ اس کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اوون ٹری میں ایک بیٹر پیپر لگا کے یہ سارے شیپ اس میں رکھ دیئے ہیں اور میں نے اس میں صرف اس پہ دودھ کا استعمال کیا ہے میں نے اس پہ انڈا نہیں استعمال کیا ہم تھوڑا سا دودھ لے کے اس کو پھر اس کے اوپر سے ہم ٹیپ کریں گے تاکہ جیسے ہم گریز کرتے ہیں بلکل اسی کی طرح یہ ریٹی ہے اوون مچانے کے لیے کھولین کلر آنے تھک آپ اس کو بیک کریے 180 ڈگری پہ یہ دیکھیں میں نے ایک اور لمبا شیپ بھی آپ کے لیے بنایا ہے آپ چاہیں اپنی مرضی سے جیسا بھی شیپ دے سکتا ہے اس کے اندر میں نے فیلین بھریے ڈیٹھ کی اب میرا اوون پری ہیٹ ہو چکا ہے اب اس کو میں رکھوں گی اوون میں بیک کرنے کے لیے جسٹ 20 منٹس لگتے ہیں یہ دیکھیں کتنا کلر فول کتنا خوبصورت سا تیار ہوا ہے یہ ڈیٹھ بسکیٹ کھانے میں بھی کرنچی کرسپی اور بہت ٹیسٹی تھا ہوپ آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہوگی لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں انشاءاللہ ملوں گی آپ سے دوسری نیکس ویڈیو میں اب تب بہت بہت زیادہ خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے اور مست اس کو ٹرائے کریے گا آپ لوگ کو ضرور پسند آئے گئی بہت مزیدار ڈیلیشیز ہیلتی ڈیٹس بسکیٹ اللہ حافظ